موطرم عصد اقبال رزوی کلکتوی کی آمد ہو رہی ہے ناروں کے ساتھ مستقبال کر لیں نارے تکبیر نارے رسال مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت فیضانِ حضور مبتی آزمِ آلم فیضانِ حضور تاج الشرعہ نارے تکبیر نارے رسال نارے تکبیر موسیقی ماشاءاللہ 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 بڑی محبتیں آپ اثرات کی شامل سفر ہو رہی ہیں میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو جبہ امامہ والے ہیں قسم خدا کی یہ پختہ عقیدہ والے ہیں اسی لیے تو ہے چہرے پہ روشنی ان کے یہ سارے لوگ ہی تاجش شریعہ والے ہیں اب اب ایک خوبصورت شیر مجھے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو مفتی صاحب قبلہ کا حکم ہوا ہے مجھے وہ شیر پڑھنا ہے اگر آپ کا دل کہہ رہا ہوں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ ذرا اور محبت سے اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک خوبصورت شیر پڑھتا ہوں شاہر نے کہا کہ ترتیب خلافت سے شناسائی نہیں ہے رضوان بھائی دعا چاہتا ہوں ترتیب خلافت سے شناسائی نہیں ہے فاروق کا عثمان کا شہدائی نہیں ہے بو بکر پہ چھپکر جو کہی بھوک رہا ہے وہ راپزی کتا ہے وہ مولائی نہیں ہے یہ ذکر شہدائی کربلا کی خوبصورت محفل ہے شاہر نے کہا کہ آیا نہ کوئی حرف علی فلام بج گیا اللہ کے حبیب کا پیغام بج گیا نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر قد گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا آئیہ ذرات پڑے عدب اور اعترام کے ساتھ میں بہت دیر سے آپ ذرات نات پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمات کر رہے ہیں لیکن اب ذرا سا آخرت کی کامیابی کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی عظیم تحفہ حاصل کر لیا جائے اس وقت ضرورت ہے کہ قبر کی اندھیری کوٹھری کے لیے کسی عظیم شخصیت سے کوئی چراک محبت حاصل کر لیا جائے اس وقت ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر سے آنے والی آزان کی تعظیم کرنے کا ہنر ہمیں کیسے ملے اس وقت ضرورت ہے کہ آج پوری دنیا افل تاور دیکھنے کا مزاج پرجل خلیفہ دیکھنے کا مزاج تاج محل دیکھنے کا جو مزاج رکھی ہوئی ہے یہ جراسین دل سے نکلے کیسے گم بدے خضرہ دیکھنے کا ہمیں اور آپ کو جذبہ کیسے حاصل ہو تمہیں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں اس شخصیت کے قریب پہنچتا ہو جو تقریر کرنے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے صرف سبان نہیں بلکہ اپنے دل کی زبان کا سہارا لیا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو قوم جلسوں میں آ کر کے کئے کہوں کو پلند کرتی تھی کئے کہوں کو پلند کرنے والوں کو اپنے جلسوں کی زینت بنائی ہوئی تھی الحمدللہ وہ بھی اس شخصیت کے قدم کی دھول چاٹ رہے ہیں جسے ہم اور آپ خطیب اہل سنت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت و تاجِ شریعت زینتِ بسمِ علماءِ اہلِ سنت حضرت اللہ و مولانا مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ سیبانی کے نام سے موصول کرتے ہیں آئیے حضرت کا استقبال نعرِ تقبیر اور نعرِ رسالت کے ساتھ کر لیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں نعروں کے ساتھ مستقبال کر لیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت شہدائِ کربلا گون فریز فزائلِ اخلِ بیدِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت